نوراتری میں کلس استھاپنا اور مادرگا کے نوروبو کی پوجہ کا بڑا مہتب ہے آخر جانتے ہیں کہ آخری دن کلس پر رکھیں ناریل کا کیا کریں کلس استھاپنا جتنے بیدی بدان سے ہم نوراتری میں کرتے ہیں بیسے ہی کلس ہٹارتے سمیں کچھ باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا ہم سب ہی جانتے ہیں کہ نوراتری کے پہلے دن گھٹے استھاپنا کے دوران کلس کے اوپر رکھیں ناریل پورا بیدی بدان سے رکھا جاتا ہے مانتہ ہے کہ نوراتری کے بعد کلس کے اوپر رکھیں ناریل کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اگر صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو ماتارانی ناراج ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی نو دن کی پوجہ ارجنا کا پھل بھی آپ کو پرابت نہیں ہوگا ساردی نوراتر میں جو گھٹ استھاپنا ہوتی اس گھٹ میں ہم سربتم تو سارے ویدوں کا چار وید ہمارے ہیں چار ویدوں کی استھاپنا اس کے اندر ہوتی سوی ندیوں سوی تیرتوں کا مسمی استھاپن کرتے ہیں اس پرکار کا اسلوک ہے سارے تیرت اس میں براج مانے ارثات وہ جل نہیں ہے وہ امرت ہے جب ہم گھٹ استھاپنا ہماری کرنے کے بعد نوراتری پونھ کر لیتے ہیں نوراتری کے بعد جب اس کا بسلجن کرتے ہیں تو بسلجن کے بعد اس جل کو چونکہ وہ تیرت سے جلے وہ جس جس اس تھان پر جاگا اس اس تھان کی نیگٹیو ارجہ کو باہر کرے گا وہ پبیترتہ لائے گا اس لئے بسلجن کے اوپراند اس جل کو پورے گھر میں ہمیں چھڑکنا چاہیے اگر آپ کا بیپار نہیں چلتا تو بیپار کے جہاں بھی آپ کا بیوسائے وہاں پر اس کو جل کو چھڑکی ہے آپ خیتی نہیں چل پا رہی ہے خیتی میں آپ پھڑکی ہے اور اس کے بعد جو ناریل رہے گا ناریل پساس شروع میں آپ اپنے گھر کے باہر آپ بان سکتے ہو دوار پر چاہے تو اس ناریل کو اب ہمارے پوجن کمرے پر رکھے اس کا ہم پوجن کر سکتے ہیں اس پرکار ویدی ویدان کرنے سے ہمیں بھگوٹی کی کرپا پرابط ہوتی ہے